بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتے ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورج آج آپ کو ایک امرائیڈڈ گلہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی میں جو ہماری نیک لائن ڈریس کے اوپر پہلے سے بنی ہوتی ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے یہ میں نے گلہ کاٹ لیا ہے ساڑھے چھے کے لگ بگ میں نے گلہ کاٹا ہے اور اس کو بیچ میں سے میں نے دو حصے کا لیا ہے کیونکہ اس کا الگ الگ میں دونوں طرف سے گلائی میں لگاؤں گی اور بیچ میں میں اس کا سلٹ چھوڑوں گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ گلہ لگے گا اور بیچ میں جو اس کا اندر خالی کپڑا یہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر پائپنگ لگے گی یہ دیکھیں یہ براؤن سا کلر کا شیڈ آ رہا ہے اس کے اندر جو امرائیڈری بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ کی میں نے سلک لیا اور یہ میں نے چیپی کی پٹی لگا لیا اوپر جہاں جہاں امرائیڈری ہوئی ہے یہ گلے کی اوپر اس کو بیچ میں سے میں کٹنگ کروں گی یہ میں نے نشان لگایا وہاں ہے سیدھی طرف سے درمیان میں سے کٹنگ کر لوں گی اور پھر میں کپڑے کی پائپنگ بنا گی اس کے اوپر لگاؤں گی یہ دیکھیں کٹنگ میں نے کر لی گلے کو درمیان میں سے اب میں اس کی پائپنگ لگاؤں گی بہت آسان طریقہ ہے آپ نے پوری ویڈیو کو گوھر سے دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے شموز رکھی ہے اور کمیز کی اولٹی سائٹ کو میں نے پکڑ کے اوپر رکھے ایک پاؤں کا دباؤ رکھے میں سلائل لگاؤں گی بڑی پیاری سی باریک سی پائپنگ لگے گی یہ دیکھیں یہ میں سلائل لگا لوں گی نیچے تک جو سلک میں نے رکھی ہے وہ پٹی میں نے کٹی نہیں ہے درمیان سے میں دونوں کمیز کی پٹیاں لگا کے پھر سلکوں کاٹ لوں گی وہ ایزی رہے گا یہ دیکھیں اب میں نے سلائل لگا لی کمیز کی کٹنگ کی ہوئی تھی گلے کی شموز کی نہیں کی ہوئی تھی اب شموز کی کٹنگ کروں گی یہ فالتو جو پیس ہے اس کو میں ریموف کر دوں گی پہلے ہلکا سا شاور لگا کے اس طرح کر لوں گی اور پھر کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے دو پیس کا لیے شموز کے بھی اور یہاں پہ میں کٹ لگا لوں گی تاکہ میری پائپنگ کی کونے بڑے اچھے سے بن جائیں اب میں شاور لگا کے اس کو آئرن کر لوں گی اور اس کی پائپنگ بنا لوں گی کپڑے کو بٹھا لوں گی شموز کو اور اب میں ہاتھوں سے دبا کے آستہ آستہ سلائے لگاتی جاؤں گی ایک پیر کی پائپنگ نکال نہیں ہے آپ بھریق بھی نکال سکتے ہیں موٹی بھی پائپنگ لگا سکتے ہیں میں ایک پیر کی نکالوں گی کیونکہ اندر مارجن ہی اتنا تھا مجھے بھی بہت پیاری لگے گی یہ دیکھیں یہ کتنی صفائی کے ساتھ لگی ہے اب میں مشین کپاؤں دوسری طرف موڑ کے سلائے لگا کے ختم کر دوں گی یہ دیکھیں بہت پیاری سی پائپنگ بن گی اب میں نے اس کے اوپر شاور مار کے ستری کرنی ہے اور پھر اس کی ترپائی کرنی ہے بہت آسان سا گلہ ہے یہ میں نے ایک پیس دیا ہے پلین اب اس کے اوپر میں گلہ اپنا پیسٹ کل ہوگی یہ شاورٹ کی جو شلوار ہے اس کا پیس ہے اس کے اوپر میں نے درمیان میں سے گیپ اس لیے میں نے چھوڑا ہے کیونکہ یہ دو پیس میں نے الگ الگ تیار کرنی ہے گلے کے اب میں سائڈوں سے اس کو موڑ لوں گی اور بیچ میں سے کٹنگ دال لوں گی یہ دیکھیں سائڈوں سے میں نے اس کو موڑ لیا بہت آسانی کے ساتھ اب گلے کی میں کٹنگ کروں گی گلے کا میجر کر لوں گی پہلے یہاں سے بھی بڑھا کے میں نے چھوڑنا ہے کیونکہ گلہ اندر فولڈ ہونا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کر کے پن اپ کر لیا اس کو اب میں سرائی لگا لوں گی ساڑھے چھے میرا گلہ تھا جو میں نے کٹا ہوا ہے بکرم اور ڈیرھ انچ کا منہ نیچے سے سلٹ چھوڑنا ہے یہ دیکھیں گلائی میں میں نے اسرائی لگا لی میں نے اپنا ساڑھے ساتھ گلہ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے موڑ گئے دوسری سائٹ پہ ہیمنگ کر لیے گلے کو یہ دیکھیں یہ میرے گلے کا ساڑھے ساتھ میں میں نے یہاں پہ نشان لگانا ہے اور نیچے والی جو پٹی اس کو بند کھا لینا ہے بس یہ میں نے ڈیرھ انچ کا سلٹ چھوڑنا ہے یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ میرا گلہ بن گیا ہے یہ اوپر میں نے پل لگا لیے آف فائٹ کلر کے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ